میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ معاشی بدحالی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا تو نیپ کا نوٹس آ گیا سابق چپ جیسس ایک سال پہلے بے گناہ قرار دے چکے سیاہ سندقام کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف بجٹ کو پھاڑ کر پھینک دیں گے ملک میں مہنگائی چودہ فیصد تک پہنچ گئی فردوس آشے کبان کا شکریہ انہوں نے ملک میں کمر توڑ مہنگائی کا اطراف کیا قومی سبلی میں اتزار خیال کرتے ہوئے ایسن اقبال کا کہنا ہے کہ ملک میں اقتصادی بہران حکومت کی نائلی سے ہے حکومت چینی اور آترا مافیے کے ذریعے عوام کو لوٹ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کا گی کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن ماتل کرنے کا حکم برقرار جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمانکس دیئے کہ افسر کچھ نہیں کرتے شاٹ کٹ ڈھونتے ہیں اسی لیے عوام رول گئے عدالت نے چینی بہران پر حکومت اور مسابقتی کمیشن سے جواب مانگ لیا امران مافیا چور اور کرپٹ ہے انکواری ریپورٹ چھپا رہا ہے مریم آرنگ زیب کہتی ہے کیا امران مافیا نے جہانگیر ترین اور خسر و بختیار کی ملوں کی تلاشی لی نون لیگ کا آتا اور چینی چوری کی انکواری ریپورٹ پارلیمان میں پیش کرنے کا مطالبہ ترک صدر آج شام سارہی چار بجے اسلام آباد پہنچیں گے وزیراعظم امران خان نور خان ائرپورٹ پر استقبال کریں گے رجب طیب اردگان کل پارلیمان سے خیطاب کریں گے صدر اور وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں کریں گے پتوکی نے چینی اور گندم زخیران دوزوں کے خلاف کاروائی چینی کی دو ہزار اور گندم کی ایک ہزار بوریاں برامت چینی اور گندم کے فروغ کے لیے سیل پوائنٹ قائم کر دیے گئے اسسسن کمیشنر آصف علی ڈوگر کا کہنا ہے کہ زخیران دوزوں سے ریائیت نہیں ہوگی مدھر اور سوریلے نغموں کی مالا چننے والے معروف موسیقار روبن گوش کو بچھڑے چار برس بھی گئے پاکستانی فلمیں دنیا میں دل کو گداز کرتے نغمے چھیڑے ادھاکارہ شپنم سے شادی کی روبن گوش کو بہترین موسیقی دینے پر چھے نگار ایوارڈ بھی دیے گئے تیرہ فروری دو ہزار سولہ کو انتقال کیا